جلدی ہو جاتی ہے اگلی جمعیرات سے ہمارا تھوزڈے کا لیکچور لیسنز سیون تھرٹی پی ایم ساڑھے ساتھ بجے کرے گا اگر آپ لوگ سب لائن پہ ہے تو یس یس کہہ دیں سلام کہہ دیں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ لوگ سب پہنچ چکے ہیں والیکم اسلام سلاف ہے as usual always online and always ready چار پانچ منٹ ہے والیکم اسلام پھر ہم گپ شپ کرتے اس کے بعد سوالات کا آغاز کریں گے بکوز لوگوں کو سیون فورٹی کا ٹائم ہے تو لوگ سیون فورٹی ہی پہ آئیں گے راجیہ اسلام سلام سلام سائمہ اکرا اکرا کیوں نانا کہا آپ نے سیون تھرٹی صحیح نہیں محمد نظیم والیکم السلام پرمون والیکم السلام سنا جنیر والیکم السلام ہم اتنے لوگ آتے ہیں کہ میں سلام کس کو کروں دینہ تانیہ پروین سمینہ سب کو والیکم السلام پریدہ صافیہ زیاؤل زوی خان بطول والیکم السلام علی عباس سوزی ورٹ والیکم السلام اینی علی عشاء خان والیکم فرہ بٹو مائی گاڈ ماشاء اللہ سب آگئے صدار صاحب بھی آگئے سمینہ صرف بلکیس خطری اسلام علیکم والیکم السلام اچھا میں سب کو تو اب کیا کروں کتنے سلام کروں سب کو اسے بھی پانچ منٹ ہے ہمارے پاس تو ہم کوئی چھوٹی مٹی بات کر لیتے ہیں تب تک کیا سوال شروع کر دیتے ہیں چلے کوئی بات یہاں جلدی ختم ہو جائے گا تنزیلا ہینا سلام اچھا جیسا آپ کو پتا ہے کہ تھرزڈے کا سیشن جو ہوتا ہے اس میں عروج نہیں ہوتی باقی منگل اور ہفتہ تیوزڈے ان سیٹڈے ہم ہیون آف ہیلنگ پیورلی کرتے ہیں جہاں ہمارے پاس ایک ٹاپک ہوتا اور اس ٹاپک کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اس میں عروج ہوتی ہے اور ظاہر ہے میرا عروج کا ڈسکیشن ہوتا ہے تو آج کے دن جو میں رات کو مہکلہ ہوتا ہوں اس لیے صرف میں جو سوال آتے ہیں ایمیل کی ذریعے اس کو میں جواب دیتا ہوں اور اس کے بعد اینڈ میں ہم لوگ ایک میڈیٹیشن کرتے ہیں آج ہیون آف ہیلنگ بھی ہم وہ حویلی والی میڈیٹیشن کریں گے کاسل کی جو بیچ میں میں نے شروع کی تھی پھر ڈسکنٹینو کر کے پھر بورٹ پہ چلے گے تو کاسل والی میڈیٹیشن آج کریں گے اچھا ایک گزارش یہ کہ کوئی بھی آپ کا سوال ہو ظاہر ہے آپ یہاں لکھیں گے تو مجھے سمجھ بھی نہیں آئے گی اگر کوئی میرا واتس ایپ نمبر لکھ دے تو بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ فاطمہ you're not supposed to put down your personal اگر میرا کوئی ڈال دے میرا سوری ایمیل اور میرا موبائل نمبر اگر کر دیں تو مہربانی ہوگی thank you میمونہ السلام علیکم یہ موبائل نمبر جی جو میمونہ نے دیا ہے اچھا جی میرا خیال میں اب وہ رہ گئے میرا خیال میں ہمارے پاس کوئی تین منٹ رہ گئے اگر آپ کی اجازت میرا نمبر ہے میمونہ جاوید نے لکھا اس نمبر پہ آپ واتس ایپ کر دیں اپنا شہر کا نام آپ کا نام یہ مجھے لکھ کے بھیج دیں میں آپ کو ایڈ کر دوں گا بروڈکاسٹ لسٹ میں آپ کو تمام انفرمیشن آٹومیٹکلی مل جائے کرے گی اور یہ ایمیل بھی ہے میرا ایمیل بھی کر دیا کریں اچھا جو بھی آپ کے پرسنل سوال ہو برائے کرم یہاں نہ کریں ہنہاں آپ پلیز نہ کریں کیونکہ اگر آپ کریں گی تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا میں جواب نہیں دے سکتا میں جواب لے کے مجھے جواب دینے ہوتے ان سوالات کے جو میں لے کے بیٹھا ہوں یہاں اچھا جی اب ہم شروع کرتے ہیں ہوئے ہوئے مجھے آتا ہی نہیں پتا نہیں کیا ہوگی اینیوی کرتے ہیں جی آج کے سوالات آج میں نے بہت عرصے سے کافی دنوں پہلے کچھ سوالات اردو سکرپ میں آئے تھے تو میں نے اردو سکرپ کے سوالات رکھے ہوئے تھے آج میں چاہتا ہوں اردو سکرپ کے سوالات کا میں جواب دے دوں ایک صاحب ہے انہوں نے اپنے نام نہیں لکھا مگر انہوں نے اتنے سوال ساتھ پوچھیں جو الڈی ریلیٹڈ تو ہے آپس میں پر میں جواب دے دیتا ہوں اوکے شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رہے جو بھی اعلیت کے جواب میں میری ذاتی رائے ہے میرا ذاتی میرا ذاتی تجربہ ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں ضروری نہیں کہ ہر بات جو میں آپ سے کہوں آپ کو کب لے accept کر لیں مان لے مگر صرف اتنا کریں سننے اچھا جی چینل انہوں نے کچھ لکھایا اپنا سلام علیکم سر آپ کیسے مہلے اللہ علیکم السلام میں ٹھیک ہے اور عرصے بعد آپ سوال کیے آپ اتنے ینگ سمارٹ ہیں کیا یہ یوگا کا موسیقی 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 السلام علیکم دوستو پتہ چلیے کیا پروبرم ہوا تھا ہم اس گھر میں نئے نئے شفٹ ہوئے ہیں اور یہ گھر جو ہے بہت بڑا ہے بہت بڑی سائز کا ہے تو جہاں مین راوٹر رکھا ہوا ہے وہ یہاں سے کافی دور ہے جو مین راوٹر ہے اس کے بعد دوسرا راوٹر ہم نے ساتھ والے کمرے میں جو ہمارا ویبینار روم بنے گا اس میں رکھا ہوا ہے اس کے اندر جو ہے اس کا پاسورٹ جس میں نہیں تھا تو میں نے ابھی چینج کر لیا اللہ کا شکر ہے اب تو you can hear and see me سرے یا کچھ دیر پہلے ایسا تھا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے اب آپ مجھے یقیناً دے سکتے ہیں مجھے yes اور no کا جواب دیا اگر آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں کیا آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں میری آواز آ رہی ہے thank you وقار thank you very much تو وہ تھوڑے سی میں نے انٹرنیٹ کا دوسرا راوٹر لگا ہے تو i think everything is okay یہ especially ہم نے webinar پہ جو ہم کرنے والے ہم نے بڑی high powered lines لیں ہیں انٹرنیٹ کی اور اب انشاءاللہ جو webinar ہوگا تو اس کی speed ہی کچھ اور ہوگی anyway تو سوال یہ تھا کہ سر آپ کتنے smart اور young کیوں ہیں کیا یہ یوگا کا کرشمہ ہے یا کچھ خاص غزائیں آپ لیتے ہیں تو میں نے کہا تھا اللہ کا کرم ہے یوگا definitely میں برسوں سے کر رہا ہوں آج بھی meditation کرتا ہوں غزا جو میں لیتا ہوں وہ basically حلال کھاتا ہوں حلال کھاتا ہوں یہ important ہے کہ آپ جو بھی کھانا کھائیں وہ حلال ہو کسی اس میں بددعا نہ ہو کسی کی دعا ہی نہ ہو آپ نے risk حلال کمایا ہو اور غزا کے معاملے میں میں کم کھاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ صحت مند غزا لوں بہت زیادہ مرغن غزا میں نہیں لیتا یوگا کا صحت اور تندوسی زبارہ گہرہ تعلق ہے google کر لو بھائی میں اگر explain کرنے بیٹھا تو about time لگے گا جسمانی صحت ذہنی صحت اور روحانی صحت کیلئے یوگا بڑا مفید ہے اور یوگا کو کرنا چاہیے 30 minutes daily کسی بھی ایج کا کر سکتا ہے 90 سال کا بڑا بھی کر سکتا ہے 5 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے یوگا کے لئے بہترین وقت کیا ہے یہ میں نے بتا دیا کسی وقت کر سکتے ہیں بس stomach empty ہونا چاہیے کیا یوگا کے لئے خاموشی ضروری ہے میرے خال میں ہر اچھے کام کے لئے خاموشی ضروری ہے مگر ضروری سے مراد یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ یوگا کریں جہاں کوئی آپ کو disturb نہ کر رہا ہو کیونکہ یوگا exercise نہیں ہے یوگا ورزش نہیں ہے یہ عام طور پر غلط تاثر ہے مغرب نے یوگا کو پتہ نہیں کیا بنا دیا پاور یوگا ہو گیا اور پتہ نہیں اور یوگا ہو گیا یوگا میں بیسیکلی ایک خاص پوسچر میں کچھ دیر رکنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے اندرونی تبدیلیاں آتی ہیں آپ کی جسم کے اندر بہتر تبدیلیاں آتی ہیں فوکس بنتا ہے کانسنٹریشن بنتا ہے یکسو ہی بنتا ہے مائن ون پوائنٹیڈ ہوتا ہے تو یوگا کے لئے ضروری ہے کہ جہاں پہ بھی یوگا کریں بہت زیادہ شور شرابنی ہونا چاہیے ہر کوئی چاہتا ہے دس سے پندرہ دن میں وزن کم کر لیں بہت سے لوگ دمائیں بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ دس سے پندرہ دن میں وزن کم کرنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ ایک تو آپ کو جسم کو نقصان ہوگا دوسرا پھر آپ وزن بڑھا دیں گے وزن کا تعلق آپ کی کمیٹمنٹ کے ساتھ ہے آپ اپنے آپ سے کمیٹ کرتے ہیں کہ جی میں نے وزن کم کرنا ہے تو غزا کے اندر آپ پھر اسی توجہ کریں آپ کارپس کم لیں پروٹینز یادہ لیں ورزش بہت ضروری ہے ویٹ کا مسئلہ بینک بیلنس کی طرح آپ کتنا ڈالتے ہیں اور کتنا خرش کرتے ہیں تو اگر آپ کھانا بہت کھاتے ہیں مرغن گزہ کھاتے ہیں اور آپ خرش نہیں کرتے تو وہ جمع ہوتے ہوتے آپ کا بیلنس جو ہے وہ کیلوریز بڑھتی جاتی ہے اور پھر ہر ساڑھے تین ہزار کیلوری میں ایک پاؤنڈ آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے اور دوائیاں بالکل نہیں چاہیئے بہت نقصان کرتی ہے قدرتی طریقے سے ورزش کے ذریعے آپ آپ کے گھر کے باہر جگہ نہیں ہے ووک کرنے کی سکپنگ کریں گھری میں چلیں جتنا چل سکتے دس ہزار سٹیپ ریکممنٹ کیا جاتا ہے ہیلڈی لیونگ کے لیے دس ہزار سٹیپ روز چلا کریں ورزش کے لیے مستقل مزاجی کیس طرح برقارہ کریں یہ تو آپ کی کمیٹمنٹ کی بات ہوتی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی صحت بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے تو آپ پھر ورزش کریں گے اور ورزش میں نوملی آپ کو کوئی ساتھ ہو جائے کسی کا میں دیکھا گیا ہے کہ اکیل آدمی کو بہت بوریت ہوتی ہے ورزش کرتے ہیں کوئی ساتھ مل جائے آپ کے ساتھ ہی ہو جائے کوئی آپ کو تو دونوں ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرتے ہیں کوئی انرجی ڈرنگ جو آپ استعمال کرتے ہیں جی میں بالکل انرجی ڈرنگ استعمال نہیں کرتا میں صرف پانی پیتا ہوں کیا سوچ اور روز برہ کی اکسو ہی سہر پر یس اگر ایک ہی سوچ اور روٹین ایک ہی ہو تو انسان کے ذہنی طور پر اثر کرتی ہے اس لئے چینج کیا کریں اکثر کہتا ہوں چھٹی کے دن تھوڑا گھر سے باہر نکلا کریں اور سال میں ایک دفعہ پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں تو پاکستان میں کچھ بہت خوبصورت علاقے وہاں آپ کے سیوت افریق کے لیے چلے جائے اپنی فیملی کے ساتھ یہ میں جواب دے چکا ہوں کتنی دیر یوگا کرنا چاہے اگر آپ اپنی سوچ کو کس طرح پوزیٹیو رکھتے ہیں اور اگر غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں بات یہ جی میں بھی انسان ہوں کبھی کبھی مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے سپیشلی جب لوگ مجھے فون کرتے ان کو اس بات کے باوجود کو ان کو پتا ہے کہ فون نہ کریں بات نہ کریں کبھی کبھی جیسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے جی کیوں آپ بات نہیں کرتے بڑا مشکل ہے سمجھانا ہے کہ جی اگر آپ سنگرپور چلے جہاں آپ کے پاس منشیات ہو تو آپ کو سزائے موت ہوتی ہے تو بھئی کیوں ہوتی ہے کینیڈا میں تو منشیات الاؤڈ ہیں تو اس ملک کا جو قانون ہے وہ قانون ہے تو ہم نے اپنی پالیسی بنائی ہے آفس کی انسٹیوٹ کی کہ ہم فون پہ بات نہیں کرتے اور آپ کے لئے خوشکبر ہی ہے کہ کوویڈ نائنٹین کی اتنی پانچ سال اگر ہم بند رہے قید میں رہے اس کے بعد الحمدللہ پاکستان میں حالات بہتر ہیں چیزیں کھلنا شروع ہو گئے تو اب ہم نے اپنی کراچی میں پرسل کنسلٹیشن ون ٹو ون بیسیز پہ وہ بھی شروع کر دی اور جو پاکستان سے باہر ہیں لوگ ان کے لئے ہم نے آن لائن کنسلٹیشن شروع کر دی ہماری ویب سائٹ پہ جائیے وہاں کنسلٹیشن فارم ہے اگر پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو آپ اس کنسلٹیشن فارم پہ جا کر کنسلٹیشن کے لئے ٹائم بک کر سکتے ہیں اچھا جی ایک سوال بہت لمبا ہے ان کا اور آگے پیشے ہو گیا ہے میں جو کوشش کرتا ہوں السلام علیکم و علیکم السلام heaven of feeling راکٹر صاحب سب سے پہلے نہائے شکریہ جو آپ heaven of feeling کا صدقہ جاریہ انجام دے رہے ہیں اللہ آپ کو عجر عطا کرے آمین thank you جیسے کی عنوان جو کہ اس وقت management skill ہمارے لئے بہت ضروری ہے انہوں نے بات کی ہے sexual management skills جو ہیں وہ سیکس سے مراد یہ کہ مرد کو کیا کیا کرنا چاہیے خواتین کو کیا کیا کرنا چاہیے دین نے بڑا واضح طور پر سمجھا دیا جس طرح پردے کا ذکر ہے جس طرح آنکھیں نیچے رکھنی ہے اس حوالے سے جو کہ ہم اس جہاں اور آخرت میں رسوا کر سکتا ہے definitely ہمیں اس چیز سمجھ نہیں ہوگی قرآن میں جادو اور سہر کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے اچھا یہاں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی انہوں نے دوسری شفٹ پر کر رہے پر نینی میں سمجھانے ہی کچھ کرتا ہوں basically دو انرجیز ہیں کائنات میں جس کو عام طور پر ہم male of female انرجی کہتے ہیں یہ دونوں انرجی کائنات کو آگے بڑھانے میں کار فرما ہے اس کو اس طرح بھی سمجھے کہ اگر کوئی چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے مطلب ایک سب اٹومک لیول پہ جو ایٹم ہے وہ گھوم رہا ہے نیوکلیس کے گرد اور اسی طرح جتنے بھی پلانٹ سے وہ اپنے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں اور پھر وہ جو نظام شمشی ہے وہ کہتشاں میں کسی اور چیز کے گرد گھوم رہے ہیں تو کسی چیز کو متواتر کنٹینویس لی گھومنے کے لیے دو فورس چاہیے ہیں ایک فورس وہ ہوتی ہے جو باہر سے چیز کو اندر کے طرف ڈھکیلتی ہے ایک وہ ہوتی جو اندر سے باہر کے طرف مہنگتی ہے اس کو سینٹریفیگل اور سینٹریفیگل فورس کہتے ہیں یہی پوزیٹیو اور نیگٹیو ہے یہی ینگ اور یینگ ہے یہی فیمیل اور میل انرجی ہے تو اسی طرح انسانی رشتوں میں میل اور فیمیل انرجی کا بہت بڑا تعلق ہے جب ہم کسی اپوزیٹ سیکس کو دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ ان کی چیزیں ہمیں اٹریک کرتی ہیں مثلا میک اپ اٹریک کرتا ہے سر کے بال اٹریک کر سکتے ہیں مرد ہوگا تو شاید اس کی ہائٹ اٹریک کر سکتی ہے اس کی آنکھیں اس کی ناکھ بعض دفعہ آواز بھی اٹریک کرتی ہے فیمیل اور میل میں ایک بعض ایسی آواز ہوتی جو بہت اٹریک کرتی ہے تو دین نے کہا ہے کہ جی آپ اپنی نظریں نیچے کر لیں میل کے لیے بالخصوص کے نظریں نیچے کر لیں اور خواتین کے لیے جو پردے کا حکم ہے ہر مسلک میں یہ موجود ہے یہ پردے کا حکم ہے کہ پردہ ہونا چاہیے تاکہ نظریں بہت زیادہ قریب نہ آئیں اور پردے میں جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہی ہے کہ جسم کے ساتھ کپڑا چپکا ہوا نہیں ہونا چاہیے جو خدو خال ہوتے ہیں جسم کے وہ خطرناک ہوتے ہیں اور وہی لباتیں سامنے والے شخص کو چاہے وہ خدو خال کسی مرد کے ہو یا کسی عورت کے ہو میں مولوی نہیں ہوں صرف حلکہ سا ٹچ کر رہا ہوں اس چیز کو اور اس کا خیال رکھیں میں وہ اپنی جگہ حرام ہے قرآن میں جادو سہر کے پڑھنے سے معلوم ہوا کہ اس کا ایک گناہ بتائی گیا ہے کہ شوہر اور بیوی کو جدا کرتا ہے اللہ کے اس پروگرام کو نیک عقد جو کہ کسی انسان کے حلال آنے کے بعد بھی اس امتحان کو انجام دیتا ہے شیطان شیطان یا سسٹم حملہ وار ہوتا ہے کہ وہ اس امتحان میں ہے اور یہ اتنی کونسکوینسز میں جو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کیا کہا لکھا ہے بڑے نہیں اچھا شاید یہ بات کر رہے میاں بیوی کی ریلیشنشپ کی مینجمنٹ کے بعد یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ جو نیگٹیف فورس ہے جسے ہم ابلیس کہتے ہیں شیطان کہتے ہیں دنیا کے ہر مذہب میں ڈیویل کا کونسپٹ ہے وہ بہت سارے کام کرواتا اور ایک کراتا ہے کہ دو محبت کرنے والوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے یا شک پیدا کرتا ہے یا کوئی نہ کوئی ایسی وجہ پیدا کرتا ہے جس سے دو محبت کرنے والوں کے درمیان تلقی آ جاتی ہے یہ محبت کرنے والے میاں بیوی بھی ہوتے ہیں بھائی بین بھی ہوتے ہیں اولاد اور ماں باپ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے دوست دوست کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور بھی کسی رشتے میں ہو سکتا ہے مگر ہم جو جس پیس پہ یہ ساپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ میاں بیوی کے میاں بیوی کے حوالے سے بہت ساری ایسی روایت ہیں پوچھتا ہے کہ آج تم نے کیا کیا کس کو شراب کی طرف ڈالا کسی کو جوے کی طرف ڈالا کسی کو رشوت کی طرف ڈالا کسی کو ملاوٹ کی طرف ڈالا کیا ڈالا تو سب اپنا بتاتے ہیں وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جب ایک اس کا کارندہ یہ اٹھ کے کہتا ہے کہ آج میں نے بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیا تو کہتا ہے تم سے اچھا کام تم نے کیا ہے یہ میں نے بھی روایت علماء کرام سے سنی ہے اب اس روایت کے پیچھے ایک بڑی کمال کی منطق ہے جو سمجھ نہیں کی میاں بیوی کا رشتہ اگر ٹوٹتا ہے یا اس میں تلخی پیدا ہوتی ہے تو وہ اثر انداز ہوتی ہے اولاد پر جنریشن پر آنے والی نسل ہوئے ہیں آپ دیکھیں جتنا نظام اللہ نے اپنی اس کائنات میں کیا ہے اور خاص کر اس دنیا میں کیا ہے اس کے پیچھے جو اللہ کی حکمت ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں معاشرہ صحت مند ہو اچھا معاشرہ ہو صحت مند معاشرہ ہو کیونکہ اس معاشرے میں جو بچے پروان چڑھیں گے یا جو لوگ رہیں گے اس معاشرے میں وہ بھی ذہنی طور پر صحت مند ہو صحت سے مراز خالے جسمانی صحت نہیں روحانی طور پر صحت مند ہو ذہنی طور پر صحت مند ہو یعنی ہر چیز جو اللہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ معاشرہ اچھا ہو کیونکہ معاشرہ پھر اس معاشرے میں رہنے والے افراد کی خیال سازی اور ذہن سازی کرتا ہے جب ماں باپ کے درمیان یا میاں بیوی کے درمیان کسی قسم کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور اولاپ پر اس کا اثر ہوتا ہے تو نئی نسل بہت بری طرح متاثر ہوتی ہم میں بہت سارے ہم پیشنٹ ڈیل کرتے ہیں ورکشوپیں بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں مختلف مسائل لے کر اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر کسی نوجوان میں کوئی کمی پائی گئی ہے نفسیاتی طور پر کانفیڈنس کی کمی ہے سیلف ایسٹیم بڑی لو ہے عزت نفس مجروع ہے یا اور مسائل ہیں اس کی تو ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر کا تعلق بچپن میں واقعات سے ہوسکہ جب ہم ہپنوسس کرتے ہیں یا اینلپی کے ذریعے ہم کرتے ہیں اور پیشے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بچپن کے ماں باپ نے ماں یا باپ نے یا دادہ یا دادی نے کسی نے اس کو کمپیر کیا کسی اور کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توکنا ہر بات میں غلط ثابت کرنا بہت زیادہ دانٹ اور پھٹکار یہ بچے کو شیک کر دیتی ہلا کے رکھ دیتی تو میاں بیوی کے تعلقات بہت ہی اہم ہیں خاص کر ویسے تو دنیا کے سارے معاشرے میں مگر انسانی معاشرے میں بہت زیادہ اہم ایمیا پیوی کے تعلقات ہیں تو آج میں بس دو تین سوال لائے تھا ایک صاحب کی پورے سوال تھے یوگا کے حوالے سے اور پھر ایک سوال اور رہ گیا کسی نے ایک پوچھا ہے اچھا یہ موسین رضا صاحب ہے جدہ سے جنہوں نے سوال پوچھتے سارے اور ان کا اس کی مینجمنٹ کی بات کی تو بھئی ہم نے بیچ میں آہ پیرنٹنگ سکلز پہ ہم نے ایک سیشن کیا تھا ہیون آف فیلنگ میں آئی ٹھنک ایم ناٹ رونگ ٹیوزڈے کو کیا تھا یا سیٹرڈے کو کیا تھا تو میریٹرل سکن یا میریٹرل سکلز یا پھر ریلیشنشپ سکلز پہ بھی ہمارے ذہن میں ہو سکتا آنے والے دنوں میں شاید سیٹرڈے کو آہ ہم میاں بیوی کے تعلقات پہ یا آہ میریٹرل مینجمنٹ سکلز پہ ہم کچھ بات کرے آہ وعدہ نہیں کر سکتا کیونکہ سنڈے ہم بہت بیزی ہیں تو کوشش کریں کرنے کی تو دوست میں بہت زیادہ تفصیل میں تو نہیں کر سکتا آہ عملی پریکٹس بہت ساری ہے پہلی تو چیز یہ میں نے اکثر یہ کہا ہے کہ میاں بیوی اگر یہ سمجھوتا کرتے ہیں کہ ہمیں ساتھ رہنا ہے تو ایک چیز تو یاد رہے کہ کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا نہ شوہر پرفیکٹ ہوتا ہے نہ بیوی پرفیکٹ ہوتا ہے پرفیکٹ صرف ذات پروردگار ہم سب ریلیٹیو ہیں اور ریلیٹیویٹی کے اندر ہم ہیں آپ سے غلطی ہو جائے آپ کے شوہر سے غلطی ہو جائے اس کو درگزر کرنے کی عادت ڈالیں اگنور کرنے کی عادت ڈالیں ٹرسٹ بلڈ اپ کرنا بڑا ضروری ہے ہر رشتے کے آپ دیکھیں آپ دودھ والے سے دودھ لینے جاتے ہیں تو آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے کہ دودھ صحیح ہوگا آپ کسی میڈیکل دکان میں جاتے ہیں دوائی لیتے ہیں آپ کو ٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ دوائی صحیح ہوگی آج کل چونکہ سونا بڑا مہنگا ہوتا جا رہا ہے تو اب آپ سنار بھی ہمیشہ آپ کے آباؤ اجداد سے چل رہے آ رہے ہیں آپ کی فیملی کی فیملی اس سنار سے لیتی تھی ادھر سے زیور بنتے تھے اب آپ کو ٹرسٹ ہے آپ آنکھ بند کر کے جاتے ہیں اور اس سنار سے سنا خرید دیں جب آپ سنا خرید دیں ظاہر ہے اگر بیٹی کی شادی ہے تو آپ نے اس کے لئے زیورات بنائیں کوئی بھی اوکیشن میں آپ سنا خرید دیں تو آپ نے کبھی چیک نہیں کرتے کہ سنا صحیح بھی ہے کہ نہیں اس میں کتنا پیتے ہیں اور کتنا گولڈ ہیں اور نورملی ہوتا ہے کہ لڑکی کو شادی میں ملتا ہے وہ زیور پہنتی ہے بڑی ہوتی ہے اس کی بیٹی ہوتی ہے اس کی شادی ہوتی ہے وہ زیور اپنی بیٹی کو دے دیتی ہے اور اسی سنار سے دیتی ہے تو ہم ٹرسٹ کے اوپر معاشرہ قائم ہوتا ہے اور رشتوں میں ٹرسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جس معاشرے میں ٹرسٹ ختم ہو جائے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا اور ہمارے معاشرے میں ٹرس ختم ہو گیا ہے اور اس کی بہت ساری وجہ ہے اب مغرب میں کسی گورے سے جا کے پوچھیں دکان دا سریا یہ دودھ کا ڈبا جو ہے یہ ملاوٹ تو نہیں ہے اس میں تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گیا آپ کی بات وہ سمجھ نہیں سکتا وہ پروسس نہیں کر سکتا کہ دودھ میں ملاوٹ کیسے ہو سکتی ہے کسی فارمیسی میں چلے جائیں ڈاکٹر نے آپ کو ایک پرسکرپشن دیا ہے وہ دوائی نکال کے آپ کے سامنے رکھتا ہے اسے کوئی ہے دوائی جالی تو نہیں ہے ڈھکلی تو نہیں ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ جالی دوائی دنیا میں ہوتی بھی ہے کہ نہیں وہ سمجھ نہیں سکے گا پروسس نہیں کر سکے گا تو وہ اس معاشرے میں ٹرسٹ ہیں ہمارے معاشروں میں ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بھی غلطیاں کی ہے اور اس غلطی کا ہم نے بہت بڑا نقصان ہونا میں نے جو منگل کو کیا تھا واقعہ کرولہ پہ ایک بات کی تھی اس میں میں نے ایک بڑی امپورٹن بات سمجھانے کی کوشش کی اور میں اس کو بہت زیادہ الیوریٹ نہیں کر سکتا کیونکہ سمجھنے کے لیے شعور کا وہ لیول چاہیے اور ہر شخص کو نہیں سمجھ میں آئے گی وہ بات تو میں نے اس میں بات کی تھی کہ ہمیشہ پرابلم مائکرو لیول سے شروع ہوتی ہے اور وہ اگر روکی نہ جائے تو میکرو لیول تک پہنچتی ہے اس پہ میں نے بڑی اگزیمپل آپ کو دی تھی یہ جو کرپشن ہر آدمی نے چھوٹی چھوٹی طریقے سے کرتا گیا کئی سالوں سے یہ کرپشن بڑھتے بڑھتے میکرو لیول پہ پہنچی تو پورا ملک جو ہے وہ کرپشن کی لیپیٹ میں آگئے آج آپ دودھ لیتے وقت سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں دودھ سہی ہے جو ہم منرور وارٹر پیٹے ہیں بیسیکلی ان میں سے اقصد تو منرور ہوتا ہی نہیں ہے خالی پانی ہوتا ہے اور یہ پانی جو ہے یہ مختلف پروسس سے صاف کیا جاتا ہے منرور نہیں ہوتا تو بہت ساری کمپنیوں کے بارے میں یہ انکشاف ہوا ہے جن کی پانی آپ پیتے ہیں میں تو بہت کیرفل ہوں نہیں پیتا کہ جی یہ انسان کے استعمال کے لیے صحیح نہیں ہے صحت کے لیے مزر ہے یہ پانی اور وہ پانی بک رہا ہے وہ کوئی روک نہیں رہا تو یہ ٹرسٹ کا لیول بڑا امپورٹنٹ ہے معاشرے میں اور میاں بیوی کے درمیان ٹرسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو اپنے سپاؤس کی اپنے پارٹر کی کوئی بات بری لگی ہے تو کوشش کریں کہ فوراں نہ کہیں اس کا طریقہ ہوتا ہے کہنے کا جب وہ شخص سکون سے ہو خاتون ہو یا مرگ ہو سکون سے بیٹھا ہو اچھے موڈ میں ہو تو بات کو اس طرح شروع کریں کہ اس میں ان کی نیت پہ ڈاؤٹ نہ کریں اموشنل انٹیلیجنس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز میں سکھاتا ہوں ہمارے دو ورکشوپ اموشنل انٹیلیجنس میں بیسٹ ہے ہمارے اپنے ورکشوپ ایک فور ڈیمیشن ون ایک فور ڈیمیشن ٹو اور دوسرا سلوہ میتھڈ یہ بھی اموشنل انٹیلیجنس میں بیسٹ ہی اموشنل انٹیلیجنس میں کہتے ہیں کہ جب آپ کسی سے کوئی کوئی قویشن کرتے ہیں کسی نے کوئی غلطی کی اور آپ اس سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ غلطی کی ہے اس نے تو وائی اور بٹ یہ دو جو انگلیش کے لفظ ہیں اور اردو میں کیوں مگر کیوں اور مگر اس کو کم سے کم استعمال کریں اپنی وکیبلیری میں اسے کم سے کم استعمال کریں کیوں اور مگر بٹ کیا کرتا ہے دو جملوں کو توڑ دیتا ہے فور اگزامپل اگر آپ کہتے ہیں کہ i love you but i can't live with you تو وہ جو love آپ نے کہا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں مگر میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا تو وہ پیار والی بات جو ہے وہ ٹوٹ گئی کیونکہ دوسرے جملے اور پہلے کے درمیان بٹ آ گیا اگر آپ یہ کہے کہ i love you and i can't live with you تو چانسی سے کہ وہ شخص accept کر لے گا کیونکہ پہلا جملہ مسلسل چلا آ رہا ہے and نے جوڑ دیا پہلے اور دوسرے جملے کو تو رشتوں میں جب آپ کو کوئی بات کہنی ہو تو intention پہ ڈاؤٹ نہ کر for example آپ کے شوہر نے آپ نے کام کہا تھا وہ نہیں کیا for example آپ نے کہا تھا کہ میری گھر والوں کو فون کر لو یا ہم شادی میں گئے تھے تو آپ نے میرے ماں باپ کو عزت کیوں نہیں دی تو آپ why والا کیوں نہیں دی مت کیجئے گا آپ یہ کہہ سکتے کہ کیا وجہ تھی کہ عزت میرے ماں باپ کو کم ملی یعنی اس کا مطلب ہے آپ دینا چاہتے تھے مگر کوئی وجوہ تھی جو ہو سکتا آپ کے کنٹرول میں نہ ہو تو اس سے کیا ہوگا آپ اس کی intention کو doubt نہیں کر رہے اس کی نیت کو doubt نہیں کر رہے اس کی عمل کو question کر رہے یہ بڑا subconscious level پہ ہوتا ہے یہ گفتگو NLP میں اس کی کافی detail ہے I'm sure بہت سارے لوگ ہیں جنہوں NLP کیا لوگوں کی intention کو doubt کرتے intention کو doubt نہ کریں آپ behavior کو question کر سکتے مگر question کیسے کریں کہ کیا ہوتا جو تم یہ کر سکتے تھے کیا ایسے factors ہوتے کہ جس کے بعد تم یہ کام کر سکتے اس طرح کی بات کیا next سوال ہے جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب والدین السلام اتوار کو کراچی میں ریکی ہے یہ ریکی کوئی بھی join کر سکتا ہے اور ریکی کے بارے میں کچھ بتا ہے مشکل ہے اس کے لئے بہت لمبا ٹائم چاہی میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہے مختلف workshop کے حوالے سے اس میں بہت ساری information ہے ہماری website پہ بھی آپ کو بہت ساری information مل جائے گی اگر آپ میری website پہ چلے جائیں تو آپ کو information مل جائے گی بہت ساری میں کوشش کرتا ہوں type کر سکوں اگر اپنی website اچھا somebody can type it for me thank you اگر کوئی میری website type کرتے تو مجھے آتا نہیں ہے تو اگر website type کر لے تو مہربانی ہوگی تاکہ آپ website پہ جائیں اچھا ریکی کے والے میں چند الفاظ یہ بتا دوں یہ ایک شفا کا عمل ہے اور آپ کے ہاتھ جب آپ ریکی کی اٹون منٹ ایک پروسس سے گزرتے آپ کے ہاتھ دستے شفا بن جاتے پھر آپ اپنے آپ کو کسی اور کو بھی ہیلنگ دے سکتے آپ کے ہاتھ سے واقعہ اینرجی نکلتی ہے آپ کے اپنے جسم میں بیماری ہے وہاں پہ بھی پہنچے گی اگر آپ ٹچ کریں گے اور جو بیمار شخص سے اس کے جسم پہ ہاتھ رکھیں گے تو اس کو بھی پہنچے گی اور ہم نے پاکستان میں بھی ریکی کے معجزانہ واقعات دیکھیں بھی اور سنیں بھی ہے اس کے بارے میں میں کئی بات کر چکا ہوں اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں یہ قدرت ہی تیوانہ ہی کھاتے کپڑے پہنتے گھر کا قرائے دیتے جو بھی اخراج آتے وہ آپ کے والد جوب کرتے یا بزنس کرتے وہاں سے وہ لے کے آتے تو دیکھا جائے تو آپ کے والد جو ہیں یہ وہ رازق ہے آپ کا شوہر کما کے لاتا ہے تو انسان کو رب نے رازق بنایا ہے مگر اللہ جو خیر الرازق سب سے اچھا رز دینے والوں شفا اللہ کے ہاتھ میں بلکل ہے مگر پھر ڈاکٹر کی دوائی سے بھی تو علاج ہوتا ہے حکیم کے نسخوں سے بھی علاج ہوتا ہے ریکی سے بھی ہوتا ہے تو اللہ نے انسان کے ہاتھ میں بھی شفا رکھی ہے دیتا وہ ہے ذریعہ آپ کو بنا تو ریکی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے یہ قدرتی حیاتی توانائی جو کائنات میں موجود ہیں وہ آپ کے ذریعے کسی بھی بیمار جسم میں منتقل ہوتی ہے ریکی اور ریکی اتوار کو ہے کراچی میں ہوتیل پر کانٹینٹل میں اور پتہ شروع کرتے آپ لوگ تیار ہو جائیے اگر مجھے کمینٹ سکر پوست کر لیں تو مجھے آئیڈیا ہو جائے کہ آپ لوگ آن لائن ہے کہ نی ہے نی کمینٹ ہے اوکی تین کی آج ہم ایک میڈیٹیشن کریں گے جو بیچ میں نے شروع کی تھی اچھا جی اب دیکھیں آپ مجھ سے پوچھ رہے آپ میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو آپ کو پورا مل جائے گا پروسیجر ہم نے آج ویب سائٹ کو ہمارے ویب ماسٹر نے اپڈیٹ کی ہے اکٹوبر تک سارا سکیجول کراچی لاہور اسلام باد پلس ویبینار پہ سمباڈی ٹائپ پلیز میرے ویب سلیف تم ٹائپ کر سکتی ہو ویب سائٹ پلیز جب تک آپ ٹائپ کرتے جی میں آپ کے ہی ویلنگ شروع کرتا ہوں کو ایو بی 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 ری ڈی وی سٹ آٹ ناو ہر پی سنگ تینک یو یہ ہماری ویب سائٹ آگے یہ یہ تینک یو میمونہ ویب سائٹ میری ہے مویز سین ڈاٹ کام میرے نام سے ڈاٹ کام یہ آپ کر لیں تو مہربانی ہوگی اور اب ہم جاتے ہیں heaven و feeling پہ آرام سے بیٹ جائیے لیٹ جائیے کرسی آپ کی مرضی ہو لائٹس کو ڈم کر دیں یا بند کر دیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ضرور بٹھائیں میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ اب جو ہماری نسل ہے نا ہم نے اس پہ کام کر دی ہم نے اس ملک کو ایک بہتر دنیا ایک بہتر پلانٹ بنانے تو یہ جو نسل ہے نا بچوں کی اگر ان کو اس ایج میں آپ میڈیٹیشن میں ڈالتے ہیں جہاں ان کا ذہن وسط ملتی ہے ذہن کو آؤٹ آوٹ 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 ایک صاحب تھے اور وہ بہت پریشان ہوئے ان کو رات کو جب سوتے تھے ان ریشان ہوا رات جاگتے آنکھ تھک گئی ایک دن وہ ایک دوست کے کہنے پر باہر نفسیات کے پاس گیا باہر نفسیات کا اس کی ساری رام کانی سنی کہ تمہیں یہ وہم ہے کہ تم جب سوتے ہو تو پلنگ کے نیچے کوئی ہوتا ہے تو اس نے کہ ٹھیک ہے جی تمہیں ہفتے میں ایک دن آنا پڑے گا اور میری جو فیز ہے وہ ایک سو پچاس ڈالر ہے پر وزٹ یعنی ڈیر سو ڈالر پر وزٹ میں لوں گا اور کم سے کم ایک سال تک تمہاری ٹریٹمنٹ کرنی پڑی بچارہ آ گیا سوچتے ہوئے کوئی ڈیر دو سال کے بعد ایک میفیل میں وہ سائیکائٹرس اس آدمی سے ملا یہ سائیکائٹرس کے پاس گیا سلام کیا کہا جی میں آپ سے ڈیر سال پہلے آپ کے پاس آیا تھا اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ ہفتے میں ایک دن آنا پڑے گا اور ایک سال تک آنا آئی اس نے کہا میرا پرابلم سال ہو گیا اور وہ پیسے جو میں نے آپ کو دینے تھے اس کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی یعنی وہ پیسے جو میں نے آپ کو دینے تھے اس پیسے کو میں نے ڈیر سال بچانے کے بعد ایک پرانی گاڑی خرید لی اور میرا علاج تو ہو گیا کیسے کس نے کیا اس نے کہا صرف ایک کپ چائی پر ایک دوست نے مجھے علاج بتا دیا اور میرے سارے پیسے بچ گئے میں نے اس پیسے سے گاڑی خرید لی سائیک ایک بڑا حیران کہ میری زندگی گزر گئی ڈاکٹر ہوں میں اتنا بڑا ڈاکٹر ہوں عام طور پر جب ہم پرابلم میں ہوتے ہیں تو پرابلم ہی کے بارے میں سوچتے ہیں سولوشن کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں تو اگر آپ کے بچوں کو یہ پریکٹیکل چیزیں کروائی جائے کہ جس کے بعد جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کے اندر ہی صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ آؤٹ آوٹ 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 بند کرتا ہوں آپ بھی بند کر دیجئے and we start with heaven of healing آنکھیں بند کر لیں کھلی رکھ نہیں ہے تو بھی کھلی رکھئے گا آپ کی رکھ اپنے بدل کو بلکل ڈھیلہ چھوڑ دیں اب تو آپ میں سے جو جو ریگلر کر رہے وہ تو یوں سیکنڈ میں اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ریلیکس کریں بدل کو بھی کھلی ڈھیلہ چھوڑ دیں 14 13 12 اپنا تمام بدل گرسی پہ سوفے پہ زمین پر پلند پہ جہاں بیٹھے ہیں لیٹے اسے دے دیں 11 10 9 feel going deeper and deeper 8 7 6 deeper and deeper اور گھرائی میں جائیں 5 4 relax now 3 2 1 کوئی دیر کے لیے اپنی سانس کے آنے اور نکلنے پر تھوڑا صد فوکس کریں نارمل سانس لے گہری سانس مت لیں سانس لے اور سانس نکال لیں اور توجہ کریں سانس کے آنے اور جانے سانس کے لینے پر اور نکال لینے پر توجہ مرکوز کریں کچھ دیر بلکل relax کریں دیکھیں جس طرح سانس آ رہی اور سانس جا رہی اگر اس سانس کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں تو ہم بہت سارے بنفی جذبات کو کنٹرول کر سکتے سٹریس کو کنٹرول کر سکتے انگزائیٹی اور پینک کو کنٹرول کر سکتے فیل کریں ہر آنے والی ساس آپ کو نئی توانہ ہی نئی تازگی لے کے آ رہی ہے اور ہر نکلنے والی ساس آپ کے اندر سے تمام گھٹن تمام پریشانی ہے تمام تھکن تمام ٹینشن نکل اگر جیسے چھت ٹیبل ہے جس پیلے رنگ کا چھوٹا سا توفہ رکھا ہے اس توفے کو اٹھا کر اپنے پاس رکھیں اور آگے پڑے سامنے ایک دروازہ ہے اس دروازے کو کھولیں اور سامنے جو کمرہ ہے وہ گرین کلر کا ہے ہرا گرین چھت گرین فرش گرین دیوارے اور سینٹر میں گرین ٹیبل جس پہ چھوٹا سا گرین کلنگ کا توفہ ہے آپ کے لئے وہ لے لے اپنے پاس زندگی میں نا جانے کتنی برکتیں کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہے ہمیں ملتی ہے البتہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہماری زندگی شکوں سے بری ہم فوکس کرتے ہیں ان چیزوں پر جو ہمارے پاس نہیں ہے جب کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے ان چیزوں پر جو ہمارے پاس ہم ساس لے رہے یہ بہت بڑی نعمت ہے پیدا کرنے والی میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میں کانوں سے سن رہا ہوں میں کھانا کھاتا ہوں ہوں میں کھانا 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 سے اور یہ بلو رنگ کا کمرہ ہے چھت بلو ہے فرش بلو ہے دیوار بلو ہے اور سنٹر میں چھوٹا سا بلو رنگ کا ٹیبل ہے اس پہ چھوٹا سا بلو رنگ کا گفت ہے لے لے اور آگے جائیں ایک سامنے دروازہ اس دروازے کو کھولیں یہ کمرہ وائلٹ جامنی کلنگ ہر چیز وائلٹ درو دیوار چھت زمین سب کچھ وائلٹ کلنگ سنٹر میں ٹیبل ہے اس ٹیبل پہ جامنی رنگ کا چھوٹا ست اٹھا لیں اور اب ایک آخری دروازہ کھولیں اس کمرے میں داخل ہو ہر چیز ایسا لگتا ہے جیسے بے رنگ ہے کیونکہ بے رنگ میں ہی سارے رنگ موجود یہ وائٹ کلر ہے اور اس وائٹ کلر میں تمام رنگ موجود ہے اور اپنے تمام توفے اس سفید کمرے کے سنٹر ٹیبل پہ رکھ دیں اور وہاں سے ایک توفہ لے لیں جس میں وہ تمام رنگوں کے توفوں کے فوائد اس کی بلیسنگز اس کی برکتیں تمام موجود ہیں اسے لے کر اپنے سینے سے لگا لیں یہ سوچیں کہ یہ رنگ والی دنیا آپ کے جسم کے اندر رنگ ہے آپ کے جسم سے باہر رنگ ہے آپ کی آنکھیں رنگ دیکھتی ہے آپ فوکس کھولیں اب آپ گرین ہرے رنگ کے کمرے میں آگئے یہاں سے گزرتے آگئے آئیے چار پانچ چھے سات اب کمرہ کھولیں دروازہ کھولیں آگئے 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 بڑھتے جائیے دروازہ کھولیں اب آپ اورنج رنگ کے کمرے میں آگئے آنٹ آگئے بڑھیں دروازہ کھولیں سرخ ریڈ رنگ کے کمرے میں آگئے نو حویلی سے باہر آ جائیے باہر سے حویلی کو دیکھئے اس حویلی کا تعلق آپ سے بہت گہرا ہے اس حویلی کا تعلق آپ کے آبا و اجداد سے جنریشن سے فور ڈیمینشن ٹو میں جب ہم آپ کو آپ کے والد اور والدہ کی جنریشن میں پیچھے لے جاتے تو بہت ساری حقیقتیں انسان کو پتا چلتی پچھلی جنریشن میں جو بلائن سپورٹ تعلق بھی آپ کی جنریشن سے ضرور ہے یا تو وہ جنریشن آپ کی حویلی کے اندر رہی ہے یا حویلی کے باہر رہتی تھی مگر تعلق ضرور ہے حویلی کو خیر آباد کہیں پھر آئیں گے چند دنوں کے بعد پھر اس حویلی میں جائیں گے پرانی یادیں جو کہ جنیٹک میمری ہے اس کو ہم جگائیں گے بیزار کریں دس آکھے کھول لیں اچھا دوستو معافی چاہتا ہوں مجھے لیپ ٹاپ اتنا زیادہ آپ کرنا نہیں آتا نوملی میں اپنے موبائل فون سے کرنیکٹ ہوتا ہوں اور اپنے لیپ ٹاپ سے ہوتی ہے تو بہت سارے فنگشن مجھے نہیں پتا اس کے آپ سے اب ملاقات ہوگی ہفتے کو گیارہ بجے رات پاکستان سٹینڈر ٹائم ہیمل فیلنگ کے ساتھ ہو سکتا ہم شہر اور بیوی کے رشتے پر بات کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی موضوع پر بات کریں تو ایمیل کر دیں مجھے یا پھر آپ اروج کو بھی وات سیپ کر سکتے مجھے بھی وات سیپ کر سکتے بس پھر میں آپ سے گزارج کرتا ہوں اب جب میں آپ کی میڈیٹیشن کرا رہا تھا پھر کسی کا فون آیا اور کیا کر اتنا کچھ سمجھانے کے بہا وجود لوگ نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے آباد رہے شاد رہے خوش رہے آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی کیونکہ اب سب کچھ کھل گیا ہے اتوار کو ریکی کراچی میں ہوتل پی سی میں اس کے بعد ویبینار ہو رہا ہے ہمارا فور ڈیمینشن ٹو کا اس کے بعد کے ویکنڈ پہ اچھا جنہوں نے فور ڈیمینشن ون نہیں کیا وہ ٹو نہیں کر سکتے تو اس کا ایک طریقہ ہم نے نکالا کہ آپ اروج کو وات سیپ کر دیں اس کا نمبر بھی اگر کوئی لگ جا تو بڑی مہروانی ہوگی ہمارے پاس جو ویڈیوز ہمارے پاس اس کے ذریعہ آپ فور ڈیمینشن ون سیکھ لیں تاکہ آپ فور ڈیمینشن ٹو میں پارٹسپیٹ کر سکیں اور ہم نے یہ بھی بتانا تھا آپ کہ فور ڈیمینشن ٹو میں ہم کچھ نئی ٹیکنیک ڈال رہے ہیں ویبین آر پر اور وہ ٹیکنیک ساتھ سے پہلے ہم نے کبھی بھی فور ڈیمینشن ٹو میں نہیں سکھائی جو مین ٹیکنیک سے وہ تو آپ کو بتائیں دیٹس سپورٹ کو ایریز کرتے ہیں ختم کرتے ہیں اس کے علاوہ سائیکی کبیلیٹی بڑھانے کے لیے ہے پھر آپ کے اپنے بارے میں آپ کو بہت کچھ معلوم ہوگا جو پوری ایک آپ کو ایکسرائز کرائیں گے ورگ بک دیں گے آپ کو جس میں آپ کو اپنے بارے میں بہت کچھ خوشیات توفیق دیگر خوشیات دوسروں میں باتے پاکستان 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 پاکستان